اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم صحیب criminal appellate and provisional jurisdiction of high court under پاکستانی administration of criminal justice system کی بحاصل نکلی سب سے پہلے ہم مجموعہ زابطہ فوجداری 1898 کی سیکشن 404 پہ جاتے ہیں جو کہتی ہے کہ فوجداری عدالتوں کے فیصلوں یا آرڈرز کے خلاف اپیل مجموعہ زابطہ فوجداری 1898 یا کسی اور قانون کی اجازت سے مشروط صرف ان فیصلوں یا آرڈرز کے خلاف دائر کی جا سکتی ہے جہاں اپیل کا حق مجموعہ زابطہ فوجداری 1898 کی سیکشن چار سو دس کی کرتے ہیں جوازے گردیتا ہے کہ سیشن جج یا اڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کریمنل اپیل کا اختیار ہائی کورٹ کو حاصل اگر کسی مجسٹریٹ کی عدالت نے چار سال سے زائد قید کی سزا کا حکم دیا ہے تو پھر بھی چار سال سے زائد جو سزا کسی مجسٹریٹ نے دی ہے تو اس کے خلاف بھی مجموعہ زابطہ فوجداری ایٹی نائنٹی ایٹ کی سیکشن چار سو آٹھ کے تحت اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ آف ڈیٹ پروونس میں یعنی جہاں پہ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہائی کورٹ ٹیریٹوریل جوریسٹکشن رکھتی ہے وہاں پہ اپیل دائر کی جائے گی بلکل اسی طرح پجبوبہ زابطہ فوجداری ایٹی نائنٹی ایٹ کی سیکشن چار سو گیارہ اے پہ رکھتے ہیں جو واضح گردیتی ہے کہ سوائے ان مقدمات میں جن میں کانسیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی ٹیری کے آرٹیکل وان ایٹی فائیو کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے روپ روح دائر اپیل ہو سکتی ہے کوئی بھی شخص جسے ہائی کورٹ نے اپنے ابتدائی فوجداری اختیار سماد کے تحت سزا دی ہے تو وہ کچھ سرکمسٹانسز ہیں جن میں وہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے سوائے ان مقدمات میں جن میں کانسیوشن کے آرٹیکل وان ایٹی فائیو کے تحت سپریم کورٹ کے روپ رو اپیل دائر کی جا سکتی ہے سوائے ان کے باقی کے جو رہ گئے ہیں وہ اگر ہائی کورٹ نے ابتدائی فوجداری اختیار سماد کے تحت اوریجنل جوریسڈکشن کے تحت سزا سنائیے تو وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جس میں ہائی کورٹ میں اپیل متاثرہ شخص دائر کر سکتا ہے پہلی بات جب اپیل کی وجہ کوئی ایسا میٹر اف لا زیر بحث لانا مطلوب ہو جا ہائی کورٹ اپیل کی اجازت سے یا مقدمے کی سماعت والے کرنے والے جو جج ہیں اس مفہوم کے سرٹیفکیٹ پر کہ یہ اپیل کے لیے مناسب کیسے اپیل کے لیے منٹینیبیلٹی رکھ سکتا ہے اور ایسے سنٹینس آرڈر کے خلاف جبکہ اپیل کی وجہ کوئی میٹر اف ایکٹ یا میٹر اف ایکٹ دونوں زیر بحث لانے مقصود ہوں یا کسی ایسی وجہ کی بنا پر جو عدالت اپیل کو اپیل کے لیے وہ وجہ کافی معلوم ہو سفیشنٹ گراؤنڈ رکھتی ہو کہ اس معاملے میں میٹر آف لا بھی ڈسکس ہونا ہے اور میٹر آف فیکٹ بھی ڈسکس ہونا ہے میٹر آف فیکٹ یہ ضروری ہے اور یہ دو دو اگر ڈسکس کیے جانے ضروری ہے سالیڈ گراؤنڈ ہے تو پھر بھی ہائی کوٹ میں اپیل منٹین ایبیلٹی رکھتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ٹیکنکلٹیز کے ساتھ ریلیٹڈ ایشوز اور عدالت اپیل کی اجازت سے اس سنٹینس آرڈر کے خلاف سنٹینس آرڈر بھی کس نے پاس کیا اور جوریس دکشن میں آئی کوٹ نے کیا ہے اس کے خلاف اپیل جو حکم سزا از رو قانون مقرر ہو قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہو اور اسی طرح یاد رکھئے گا کہ پروینشل گورنمنٹ کی ہدایت پر پبلک پروسیکوٹر کی درف سے ابتدائی اختیار سامات کے تحت ہائی کوٹ کے ایسے حکم اکویٹل یعنی حکم بریت کے خلاف اپیل اکویٹل آرڈر کے خلاف اپیل جس کے اندر میٹر اف ایکٹ اور میٹر اف لا سے متعلق کوئی مسئلہ در پیش ہو اس کی خلاف اپیل بھی اگر منٹین بیلٹی سالڈ گرونڈ آ جاتی ہے تو ہائی کوٹ میں منٹین بیل اپیل ہے اسی طرح اگر ہم کسی سپیشل لا کی بات کر لیں جیسے نارکوٹیکس نائب آرڈین کے تیتانے والی سزائیں یا قویٹل سے یا آرڈر سے یا کوئی ریگولیشن بگر آ جاتی ہے تو پھر ایسی سپیشل ریگولیشن یا سپیشل انیکٹمنٹس کی اپیل کی سماد ہائی کوٹ کے کم از کم دو ایسے جدیز ایک ساتھ کریں گے جنہوں نے اس کیس کی اوریشنل ہیرنگ نہ کی ابتدائی سماد انہوں نے نہ کی اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آئی کوٹ کی ریپورٹ پر پروینشل گورنمنٹ اپیل کی سماد کے لیے کیس کسی اور ہائی کو بھی بیج سکتی ہے مثلا لاہور سے کیس ملتان بھی جا سکتا ہے ملتان بینچ میں اگر وہ ممکن ہے تو وہاں جا چلا جائے گا راول پنڈی اگر ہے تو راول پنڈی بھی جا سکتا لیکن وہ دونوں ججز میں سے کوئی جیسا نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے ابتدائی سماد کی ہو اور یہ معاملہ پروینشل گورنمنٹ ہی کرے گی اسی طرح اگر ہم مجموعہ اعضابطہ فوجداری ایٹی نائنٹی ایٹ کی سکشن چار سو سترہ کی طرف چلے جائیں تو سبائی گورنمنٹ کی ہدایت پر پبلک پروسیکیوٹر کسی ایسے اکوٹل آرڈر کے خلاف اپیل بھی آئی کوٹ میں دائر کرے گا جو کسی اور عدالت نے ابتدائی اختیارات کے تحت یا اپلٹ فورم کی حسیت سے جاری کیا ہے اور اگر ایسا اکوٹل آرڈر کسی ایسے مقدمے میں سادر کیا جائے جو باقاعدہ طور پر نالش پر دائر کیا گیا ہو اور کمپلینٹ پہ آیا ہو اور ہائی کوٹ کمپلینٹ کی درحاظ پر ایسے معاملے میں بریت کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے سپیشل اجازت دے تو ایسے حکم کے سکسٹی ڈیز کے اندر وہ ہائی کوٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے طرح مجموع اعضابطہ فوجداری ایٹین نائن کہتا ہے کہ ہر اپیل ایک تحریری درخواست کی شکل میں خود اپیلانٹ یا اس کے وکیل کی طرف سے زیر اپیل آرڈر یا فیصلے کے ہمرا اس آئی کوٹ میں دائر کی جائے گی اس کے بعد اگر ہم فوجداری ایٹین نائنٹی ایٹ کی سیکشن چار سو بیس کو دیکھیں جواز کر دیتی ہے کہ اگر اپیلانٹ جیل کے اندر ہے تو پھر ایسی درخواست جو ہے وہ چونکہ خود تو جیل میں ہیں پھر وہ ایسی بھی جو بھی اپلیکیشن ہے جس تحت وہ ہائی کوٹ میں اپیل میں جانا چاہ رہا ہے تو وہ جو جیل کے انچارج ہیں اس کو بیجے گا اور جیل انچارج وہ فارورٹ کرے گا تو پھر وہ جو جیل میں قیدی ہے چونکہ وہ اپلانٹ کی حصیت سے آگ جاتا ہے وہ اپیل کرنا چاہتا ہے ہائی کوٹ میں تو وہ اب ایسی درخواست متلکہ عدالت اپیل جو ہائی کوٹ ہے اس کو بجوانے کے لیے جیل کے انچارج کو پیش کرے گا اسی طرح صاحب اگر ہم دیکھیں تو کنٹرول آف نارکوٹک سابسٹینس سی این ایس سے نائنٹی نائنٹی سیون کی بات ہو جاتی ہے جو واضح کردیتی ہے سی این ایسے نائنٹی نائنٹی سیون سیکشن فورٹی ایٹ یہ واضح کردیتی ہے کہ سی این ایسے انیس سو ستانوے کے تحت تشکیل پانے والی سپیشل کوٹ کے آرڈر کے خلاف اپیل ہائی کوٹ میں دائر کی جائے گی اور اس کی اپیل کی سامات کم از کم دو ججز پر مشتفل بینچ کرے گا سی این ایسے سیکشن فورٹی ایٹ واضح کردیتا ہے اسی طرح اگر ہم انٹی ٹیرورزم ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیون کی بات کریں تو سیکشن ٹونٹی فائف واضح کردیتا ہے کہ انٹی ٹیرورزم کوٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کوٹ میں دائر کی جائے گی اسی طرح اگر ہم نیشنل اکاؤنٹی آرڈیننس نیشنل اکاؤنٹی بیورو نیب آرڈیننس انیس سو نوڑینوے کی بات کریں صاحب تو اس کی سیکشن ٹھارٹی ٹو واضح کردیتی ہے کہ نیب آرڈیننس کے تحت تشکیل پانے والی جو سپیشل کوٹ ہے اس کے حتمی فیصلے یا آرڈر سے متاثرہ شخص یا نیب کی ہدایت پر پراسیکوٹر جرنل اس حتمی فیصلے یا آرڈر کے خلاف ویڈن ٹین ڈیز دس دن کے اندر اندر سیکشن تھرٹی ٹو نیب آرڈیننس انیس 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 کہتا ہے کہ دس دن کے اندر اندر ہائی کوٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے اور اس کی سماعت جس طرح سپیشل دوسرے بنچ بیٹنگ کامس کم دو ججز پر مجتمع بنچ لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے سائی کہ نیب آڈیننس سنی سن رڈین میں کہ جو اپیل آئے گی جو ڈی بی میں لگے گی وہ اس کا فیصلہ تھرٹی ڈیز کے اندر اندر کریں لیکن ایک سیپشنز آر آلویز دیر بات تو یہی ہے یہ باتیں تھیں کریمینل اپیلز ان ہائی کورٹ کی اب بات کر لیتے ہیں کریمینل رویان ان ہائی کورٹ کے حوالے سے یاد رکھئے گا کریمینل اپیلز اور کریمینل رویان کے حوالے سے جو ہمارا یوٹیوب شینل لیلہ لیکشنز بی سلیم یکو وہاں پہ لیدہ لیدہ بھی ہم نے ان چیزوں کے اوپر لیدہ لیدہ سے سپیسیفک کیس لاز کے ساتھ ہم نے بقیدہ ڈسکشن کی ہوئی اور پروگرام ہاتھ ریکارڈیڈ ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں اب کریمینل رویان کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم مجموعہ اضابط فوجداری سکشن چار سو پینتیس پہ چلے جاتے ہیں جو واضح کرتے تھی کہ ہائی کورٹ کو اختیار آصل ہے کہ وہ متحد فوجداری عدالتوں کا ریکارڈ طلب کر کے اس بات کی تسلی کر لے کہ اس کی دی ہوئی ماتحد عدالتوں کی سزا یا جاری کردہ کوئی حکم یا فیصلہ یا کارروائی درست اور قانون کے مطابق ہوئی ہے اور ایسا ریکارڈ طلب کرتے وقت ہائی کورٹ ڈائریکشن جاری کرے گی کہ جب تک اس ریکارڈ کا جائزہ لے کر اس سے مطلق کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا اس کے مطابق دی ہوئی جو سزا ہے اس کو التوا میں رکھا جائے اور اگر ملزم جیل میں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ چار سو چھبی کی پرویت کام آرے آ جائے گی سسپینشن آف سنڈینس کی تو ملزم اگر جیل میں تو اس کو زمانت پر یا سیکیورٹی بانڈ پر زمانت پر رہا کیا جائے گا لیں دوستو باتیں بڑھتی بڑھتی بڑھ جاتی ہیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب بیٹھے بیٹھے جوڑ تھوڑا سا جم جاتا ہے انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں سائی باتیں چل رہی تھیں کانسیوشنل کوٹس کے ڈیفرنٹ جوریزڈکشنز کے حوالے سے ہائی کوٹس کے جو جوریزڈکشن ہے پریمری سیول اپیل رویینز کی کریمنل اپیل رویینز کی وہ ہم نے گپ شپ پس پہ کی ہے انشاءاللہ اب نیکسٹ ہم سپریم کوٹ پاکستان کی طرف آتے ہیں اور سپریم کوٹ پاکستان کی جو سب سے بڑی آئینی عدالت ملکی اس کے جو جوریزڈکشن ہیں جو آسپیکٹ ہیں جوریزڈکشنل ان کے مختلف پہلوں پہ ہم انشاءاللہ کپ شپ کا آغاز کرتے ہیں دعاو میں یاد رکھے گا دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ